جی اسلام علیکم علیکم السلام پیر صاحب میں نے آپ سے بات کرنے تھی کہ میرے ہزبنڈ جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان کا مچلکہ نہیں ہو رہا لیر سال ہو گیا تقریباً زمانہ تو تقریباً ایک سال ہو گیا لیکن مچلکہ نہیں ہو پا رہا جب بھی مچلکہ ہونے کی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتا ہے کام جو ہے وہ اٹھا کر جاتا ہے تو اس کے لئے ہم جو کچھ خصیفہ بتا دیں ہلو بیٹی نے بتایا ہے جو سوال کیا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایسے لوگ جو بے گناہ کہتی ہیں میں ان کی بات کرنا چاہوں جو بے گناہ کہتی ہیں اور وہ جیلوں میں پڑے میں ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو بے گناہ کہتی ہیں جن کا گناہ بھی نہیں ہے کسی نے جھوٹ کے چکر میں ان کو پسا دیا ہے جھوٹی گوائیاں دے کر ان کو پسایا ہوا ہے بے گناہ کہتیوں کے لئے بہترین طریقہ کر ہے سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ مزمل سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ مزمل روزانہ کم از کم دو دو دفعہ ضرور پڑھیں گے سورہ یاسین سورہ رحمان سورہ مزمل یہ دو دو دفعہ سورہ ان کو پڑھیں اور درود پاک کی دو تسبیح ہیں یعنی ایک تسبیح ساتھ صبح اور ایک شام کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی بہنہ سے گزارش ہے آیت کریمہ لا الہ اللہ انتہ سبانا کرنی کنتم من الظالمین اور قل هو اللہ حد پہلے قلو اللہ حد کی ایک تصویح پڑھیں بعد میں آیت کریمہ کی آیت کریمہ کی چار تصویحیں پڑھیں درود پاک پہلے بعد میں اگر سو دفعہ پڑھ لیں تو بہتر ہے ورنہ گیارہ نفعہ پڑھیں نماز کی پبندی کریں لیکن گزارش ہے بہنہ سے کوشش کریں جو میں نے آیتیں دی ہیں ان کا ترجمہ ضرور سمات فرمائیں اور ترجمہ ضرور پڑھیں ترجمہ کے پڑھنے سے قرآن پاک کی سمجھ میں آئے گی قیمدہ وہ غلطی نہیں ہوگی جسے غلطی کی بنا پر یہ سزا ملی جب قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے